اسلام علیکم بارش کے نیا سلسلہ انیس جولائی سے پنجاب پر اپنے اثرات دکھائے گا کچھ شمال مشرقی علاقوں میں سترہ اور اٹھارہ جولائی کے دن بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اس کی بڑی وجہ شمال مشرقی پنجاب پر بنا سرکولیشن ہے انیس سے بائیس جولائی کے درمیان نیا سلسلہ پنجاب کے ان علاقوں میں بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں جن میں اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چپوال بھلوال سرگودہ تلہ گنگ وادی اسون کندیاں جند بسال جہلم پنڈ دادن خان خاریاں سیالکوٹ لاہور شکرگڑ ناروال پسرور لالا موسیٰ شیخ اپورا گجرات گوجرہ منڈی بہاودین گوجرہ والا حافظ آباد وزیر آباد چنیوٹ سمنڈی پنڈی گھیب ننگانہ صاحب رینالہ خورد سہی وال قصور اکاڑا پاک پتن بکھر میاوالے نور پور تھل رنگ پور بھگور لیا فت جنگ جنگ اٹھارہ ہزاری اور ان سے ملہک کا علاقہ شامل ہے ان میں اکثر مقامات پر موسیرہ دار جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش متوقع ہے یاد رکھیں ایک ہس پر میں سو پچاس میلی میٹر سے زیادہ طوفانی بارش بھی ہو سکتی ہے جبکہ بہاول نگر ملتان خانے وال ڈیرغازی خان مزفرگڑ بہاول پور ویہاڑی لودھران رحیم یار خان راجن پور کے ازلا میں اور ان کے علاقوں میں اس سسٹم کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا پھر بھی بادل بنیں گے اس دوران کہیں کہیں بارش ممکن ہے تاہم ڈیرغازی خان کے مغربی علاقوں میں شدید بارش متوقع ہیں جس میں فورٹ منرو چوٹی بالا چوٹی زیرین کے علاقے قابلے ذکر ہیں جنوبی پنجاب کا پھر واضح کرتا چودوں کہ ان علاقوں میں ابھی فیلحال زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان موجود نہیں لیکن جہاں ہوگی وہاں اچھی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹس کے لئ اللہ نیگے با